اس میں ہم سامپل سائز کیسے ڈیٹرمنٹ کیا جاتا ہے سامپل بنا لیتے وقت اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور یہ بہت ہی فرکوینٹلی پوچھا جانے والا سوال ہے کہ سامپل کتنا لینا چاہیے اگر آپ اس کی گفتگو سٹریٹیشن سے کرتے ہیں تو بہت سارے فارمولے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں سامپل ڈراؤ کرنے کے آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی فارمولے لکھے ہوئے یہاں میرا جو مقصد ہے وہ آپ کو فارمولے سمجھانا نہیں ہے کیونکہ وہ آویلیبل ہیں بہت آسانی آپ کو مل جاتے ہیں ایکسل فائلز انٹرنیٹ پہ بہت ساری مل جاتی ہیں جو بنی بنائی ہیں کہ آپ پاپولیشن سائز لکھیں وہ سامپل سائز نکال دیتا ہے آپ کو کتنا سوٹیبل ہے لیکن ان کا درست استعمال کرنا ان فائلز کا یا ان فارمولوں کو اس طریقے سے یوز کرنا جیسے وہ آپ کو ریپیزنٹیٹیو سامپل دے سکیں یہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے ایز ایڈوکیشنل ریسرچر اگر آپ کو سٹریٹیسٹک سے بہت شغف نہیں ہے اور آپ ان فارمولوں کی کیلکولیشنز میں نہیں پڑھنا چاہتے تو آج کے دور میں اس کی ضرورت نہیں ہے آج کے دور میں یہ تمام کام ریڈی میٹ ملتا ہے آپ کو صرف کانسیپٹ کا پتا ہونا چاہیے اور وہ میں آپ کو یہاں سکھانا چاہتا ہوں دیکھیں سامپل سیلیٹ کرتے وقت دو میرے بنیادی جو ہے نا وہ کنسیڈریشنز ہیں دو باتیں ہیں جن کا میں دھیان رکھتا ہوں سامپل کا ریپیزنٹیٹیو ہونا اور سامپل کے اندر بائیسنس کا ایلیمنٹ نہ ہونا یعنی بائیسنس کو ایلیمنیٹ کرنا اور سامپل کی ریپیزنٹیشن کو انشور کرنا بائیسنس سے یہاں مراد یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کا انتخاب کروں جن سے ڈیٹا لینے میں میں خود کسی وجہ سے ایسے ریسرچر انٹریسٹڈ ہوں نہ کہ میں ایک ایک ایکول اپرچونیٹی کی بنیاد پہ لوگوں کو سیلیٹ کر رہا ہوں سو یہ بائیسنس کو ایلیمنیٹ کرنا ضروری ہے اچھا اس کے کچھ طریقے ہم پہلے پچھلے موڈیوز میں دیکھ چکے ہیں لیکن سامپل سائز کے ذریعے سے بائیسنس کو کیسے روکا جا سکتا ہے یہ امپورٹنٹ بات ہے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو آپ سامپل ڈراغ کریں وہ آپ کی پاپولیشن کو ریپیزنٹ کرتا ہو اس کا ایک بنیادی اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی پاپولیشن بڑی ہوگی آپ کا سامپل ان ٹرمز آف پرسنٹیج اتنا کم لینا ہوگا مثلا فرض کر لیجئے میرے پاس سو لوگ ٹوٹل پاپولیشن ہی سو لوگ ہیں تو سو میں سے مجھے ہو سکتا ہے کہ پچاس پرسنٹ ساٹھ ستر پرسنٹ لوگ لینے پڑے میری پاپولیشن فرض کر لیں ہے پروٹل پچاس لوگوں پر مجتمل تو ہو سکتا ہے مجھے سارے ہی لینے پڑ جائیں میں سامپلنگ نہ کروں بلکہ میں اس سلسلے میں سینسز ڈیٹا لے لوں تمام لوگوں سے ڈیٹا لے لوں پاپولیشن ہنڈرڈ ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ میں ففٹی پرسنٹ سے بھی ڈیٹا لے لوں تو کام چل جائے کیونکہ دیکھیں سٹیٹیسٹکس میں کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی پاپولیشن سے چالیس لوگوں کا تیس سے چالیس آپ کر لیجئے ان لوگوں کا سامپل ڈراؤ کر لیتے ہیں یعنی اتنا نمبر ڈراؤ کر لیتے ہیں ان کیسز کا تو آپ کے سامپل سے جو انفرمیشن ملتی ہے وہ آپ کی پاپولیشن کو ریپیزنٹ کرنا شروع کر دیتی ہے ریپیزنٹ نہیں کرتی ریپیزنٹ کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی ریپیزنٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میرے پاس ٹوٹل پچاس ہی لوگ ہیں پاپولیشن میں تو ان میں سے تیس چالیس لینے ہیں تو میں سارے ہی لے لوں گا اگر سو ہیں تو ان کا میں ففٹی پرسنٹ لے لیتا ہوں تو میرا وہ تیس چالیس والا نمبر پورا ہو جاتا ہے اگر میں فرض کر لیجئے کہ پاپولیشن میری پانچ سو ہے تو اب ضروری نہیں کہ میں اس کا ففٹی پرسنٹ لوں وہ ڈھائی سو ہو جاتا ہے میں اس کا لیجئے کہ کوئی تیس پرسنٹ لے لیتا ہوں تو بھی کام چل سکتا ہے میرا اگر میری پاپولیشن سائز لیجئے اور بڑی ہو گئی ہے پندرہ سو ہو گیا تو پندرہ سو میں سے ففٹی پرسنٹ لے لوں گا تو یہ تو ساڑھے سات سو لوگ ہو جائیں گے پھر بہت زیادہ ہو جائیں گے اور ایک طرح سے ڈیٹا ریڈنڈنسیز کو ہم کہتے ہیں کہ اتنا ڈیٹا نہ بھی لیا جاتا اس سے کم بھی لے لیا جاتا تو ہمیں سامپل ڈیٹا مل جانا تھا جو پاپولیشن کو ریپریزنٹ کرتا تو میں پندرہ سو ہے تو میں اس میں سے بیس پرسنٹ بھی لے سکتا ہوں ایک لاکھ ہو جائے تو اس میں سے میں دو سکتا ہے دو پرسنٹ لے لوں تو بھی بہت نمبر ہے دو ہزار ہے اگر میری پاپولیشن دس لاکھ ہو گئی ہے تو اس میں سے میں آدھا پرسنٹ بھی لے لوں تو سامپل سائز کافی بڑا ہو جاتا ہے ان ٹائمز آف پرسنٹیج اس میں سے اتنے چھوٹے پرسنٹیج میں لوگوں کو سامپل میں سیلیکٹ کرنا ہے جتنی پاپولیشن چھوٹی ہوگی اتنی زیادہ پرسنٹ ڈیٹا لینا پڑے گا اس میں سے سامپل میں تاکہ وہ اس کو ریپریزنٹ کر سکتے میں ریپیٹ کرتا ہوں جب سو لوگ ہوں گے تو ہو سکتا ہے میں پچاس پرسنٹ یا ساٹھ پرسنٹ لوں تو ریپریزنٹ کریں ہو سکتا ہے میں سارے انہوں تو ریپریزنٹ کر لیکن اگر میرے پاس دو ہزار لوگ ہیں تو ان میں سے اگر میں بیس پرسنٹ بھی لے لیتا ہوں تو چار سو لوگ آ جاتے ہیں دس پرسنٹ بھی لے لیتا ہوں تو ایک ریزنیبل نمبر بن جاتا ہے سو پاپولیشن بڑی ہو گئی تو جو پرسنٹیج میں نے سامپل میں سیلیکٹ کی وہ چھوٹی ہو گئی یہ ایک سیمپل سا اصول ہے جو آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے کہ ہم ڈیٹا سامپل کرتے وقت جتنی بڑی پاپولیشن ہے اتنا کم پرسنٹ اس میں سے سامپل ڈراؤ کرتے ہیں اور سامپل ریپریزنٹیٹیو ہو جاتا ہے اس میں کوئی حتمی نمبر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جی اتنا لے لیں تو بس یہ ریپریزنٹیو ہوتا ہے اس اصول کو فالو کریے اپنی کومن سینس کو استعمال کریے اپنے سٹیڈی قویسٹنز جو ہیں ان کی ضرورت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی لیول آف سامپلنگ جتنے سٹیجز ہیں سامپلنگ کی ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آخری سٹیج پہ جو سامپلنگ آپ کر رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں کا نمبر تیع کریے کہ ہر گروپ میں جس پہ آپ نے انیلیسز پرفارم کرنا ہے اس ہر گروپ میں کم از کم تیس لوگ آئیں تو جتنے زیادہ گروپ بنے میں ہیں اتنوں کو تیس سے ضرب دے لیں ٹوٹل سامپل سائز نکل آتا ہے اور وہ سامپل سائز پھر آپ دیکھ لیتے ہیں پاپولیشن کا کتنے پرسینٹ پاپولیشن بڑی ہے تو کم پرسینٹیج ڈراؤ کریے گا یہ ایک جنرل اصول آپ میں ذہن میں رکھیں تو آپ کو دو فائدے ہوں گے ایک تو ریپریزنٹیٹیونیس انشور ہو جائے گی اور دوسرا جو ریڈنڈنسی آف انفرمیشن ہے آپ اس سے بچ جائیں گے اوور سائز کا سامپل لے لیں گے تو اس میں انفرمیشن ضائع ہوتی ہے ایفرٹ ضائع ہوتی ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں